یا حسین جان حائے حسین جان حسین جان حائے حسین جان حائے حسین جان اعوو اللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیرنا وشفیعنا ابل قاسم محمد 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 کے ذہن میں ہے میں اس اشرہ مجالس میں شان پنجتن پڑھنا ہوں اور کل مولا علی کی زندگی کی ابتدائی واقعات کا ذکرہ ہوا تھا آج بات آگے بڑھے کی علی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک انسانی موجزے کا نام ہے پہلے موجزے کا ڈیفنیشن سمجھئے بچے سمجھیں لفظ تو سنتے آئے ہیں مگر عربی لفظ ہے اس کا مطلب میں سمجھاؤں موجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے کرنے سے عام آدمی آجز ہونا کر سکے جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ موجزہ ہے جیسے چاند نکلتا ہے دیرے دیرے بڑا ہوتا ہے چودمی رات کا چاند پورا ہو جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ بوراتیں آ جاتی ہیں جن میں چاند غائب ہو جاتا ہے یہ تو چاند کا عام روخ ہے جو ہم ہر مہینے دیکھتے ہیں لیکن اگر کوئی دنیا سے بیٹھے بیٹھے انگلی سے اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑوں میں برابر کے تفصیم ہو جائے تو یہ موجزہ ہے اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہم زندگی بھر چاند کو انگلی دکھاتے رہے ہیں کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے سائیکلوں لوگ آگ لگتی ہے تو جل جاتے ہیں برابر بوروں میں خبریں سے چھپا کرتی ہیں پھر جگہ آگ لگی چار جانے ضائع ہو گئی پھر جگہ آگ لگی دو جانے ضائع ہو گئی ہو جاتا ہے سانہاں لیکن دہکتی آگ میں جا کے کوئی نکل آئے اور اس کے جسم پر اور کپڑوں پر کوئی اثر نہ ہو یہ موجزہ ہے یعنی عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ آگ کے اندر ڈالا جائے اور زندہ سلامت سہریت سے نکلے برابر آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر میں نہ آنے گئے تھے ڈوب گئے دریہ میں نہ آنے گئے تھے ڈوب گئے سہلا بھایا ڈوب گئے تو ڈوبنے کے قصے تو ہر روز اخبار میں مل جاتے ہیں لیکن کوئی گروہ سمندر کے اندر جائے اور پانی عدب سے راستے دے دے اور وہ نکلا چلا جائے اور اس کا دامنطر نہ ہو تو یہ موجزہ ہے بچے اکثر مٹی سے کھیلتے ہیں مٹی کے جانور بنا لیتے ہیں مٹی کی چڑیا بنا کے کوئی آدمی اس کے اندر روح فوق دے اور وہ پچڑیا اول جائے یہ موجزہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ موجزہ کے مطلب یہ ہوا کہ جو عام طور سے نہ ہوتا ہو اور عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ موجزہ ہے سمجھے آپ اس کے لئے کوئی قید نہیں ہے جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ موجزہ ہے شاید اتنی تمہید کے بعد اب سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ موجزہ کسے کہتے ہیں اب میرا دعویٰ سنیے کہ علی جو ہیں وہ انسانی موجزہ کا نام ہے اور سرور کائنات کو جو موجزہ عطا ہوئے ان میں ایک موجزہ کا نام قرآن ہے دوسرے موجزہ کا نام علی ہے سرور کائنات کو جو موجزہ ہے سرور کائنات کو جو موجزہ ہے قرآن زبان و بیان کا موجودہ ہے اور قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں شکو اس کے موجودہ ہونے میں کلامِ الٰہی ہونے میں تو اس کا جیسا بنا لاؤ معلومہ کہ کتابِ دنیا میں کروروں اور بوں ہیں مگر قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں زبان و بیان کے موجودہ کا نام قرآن ہے سیرت و کردار کے موجودہ کا نام علی ہے اب آپ کہیں گے کن معنوں میں موجودہ ہے جیسا نہ ہوتا ہو ویسا ہو تو موجودہ ہے سویکلوں کتابیں لکھی گئیں مگر قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہ بن پائی لہذا قرآن موجودہ ہے کروروں اور بوں انسان پیدا ہوئے لیکن علی کا جیسا کوئی نہ ہو پایا یہ موجودہ ہے اب اعجاز کی شان سنیے آپ اللہ نے انسان کو صلاحیتوں کا ٹیلنٹس کا خزانہ بنایا ہے انسان اپنے اندر مختلف ٹیلنٹس رکھتا ہے مختلف صلاحیتیں رکھتا ہے آپ جس صلاحیت کو ڈیولپ کرنے ہیں جس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے ہیں آپ ویسے ہو جائیں گے آپ بہترین کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں آپ بہترین سائنٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ بہترین وکیل بھی ہو سکتے ہیں آپ بہترین ایڈنسٹیٹر بھی ہو سکتے ہیں آپ بہترین ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں آپ بہترین پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں بارال بہترین مصور بھی ہو سکتے ہیں بہترین رسلر بھی ہو سکتے ہیں سب چیز ہو سکتے ہیں لیکن جب ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے تو ساری صلاحیتیں دک جاتی ہیں ایک آدمی کریکٹ کا شوق دین ہے اس نے اپنی پوری زندگی بچوان سے کریکٹ کھیلنے کے لئے واف کر دی تو یہ تو ممکن ہے کہ اس کا نام انٹرنیشنلی کریکٹ میں پاپولر ہو جائے اور وہ بیسٹ پیلئر مان لیا جائے کریکٹ کا اس کے اندر ٹائلنٹ و صلاحیت ہے لیکن وہی جو بیسٹ پیلئر ہو وہی دنیا کے سب سے بڑا باکسر بھی ہو وہی دنیا کے سب سے بڑا اسکالر بھی ہو وہی دنیا کے سب سے بڑا ایڈمسٹریٹر بھی ہو وہی دنیا کے سب سے بڑا مفکر بھی ہو وہی دنیا کے سب سے اچھا جج بھی ہو وہی دنیا کے سب سے اچھا مقرر بھی ہو وہی عبادتوں میں بھی بے مثال ہو یہ possible نہیں ہے تو ساری دنیا میں چراغ لے کے ڈھونگیے گا تو آپ کو کوئی ایک انسان ایسا نہ ملے گا جس کے سارے ٹیلنٹس ایک ساٹھ ڈبلپ ہو رہے ہیں میں نے اس لئے علی کو مجزہ کہا کہ علی جیسے میدان جنگ میں ہیں ویسے ہی محراب عبادت میں ہیں ویسے ہی خفیر امبر پھر کچھ صلاحیتیں آدمی میں ایسی ہوتی ہیں جو دو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں کچھ ٹیلنٹس اور کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو دو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں یعنی اگر وہ آدمی میدان جنگ کا بہت کھرا ہے اور جو سامنے آتا ہے وہ اس کا گلہ کٹ لیتا ہے اکیلے دم سے لشکروں کو بھگاتا ہے اکیلے دم سے میدان میں لاشوں کے امبار لگا دیتا ہے اس کی طاقت کا چرچہ دنیا بھر میں ہے تو پھر اس سے یومین نہ رکھئے کہ کسی یتیم کے آنسو اسے روک لیں گے یا کسی بیوہ کی فریاد کو سننے کے لیے وہ ٹھہر جائے گا یا کسی ضریب کا بوجھا وہ اس کے گھر تک پہنچا دے گا اس لیے کہ میدان جنگ میں رہتے رہتے لاشیں دیکھتے دیکھتے گردنیں کاٹتے کاٹتے اس کا دل سخت ہو گیا ہے لہذا اب اس کے دل سے نرمی کی توقع نہ کیجئے اور اگر رحم دل ہے غریب پرور ہے یتیموں کی دیکھوال کرتا ہے بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے مفلسوں پر اشانوں کے حال پر ہوتا ہے تو اس کو میدان جنگ میں نہ لے جائیے یہ میدان جنگ کا خرار نہیں ثابت ہوگا اس لیے کہ اس کے دل کی نرمی اس کو تلوار سبھالنے سے روکے گی کیا کہنا علی کا کہ جب رحم دلی پہ آتے ہیں تو علی سے وڑھ کے رحم دل نہیں اور جب میدان میں آتے ہیں تو علی سے وڑھ کے ساتھان شہر مردہ شہر ازدہ قوت پر وردگار لا فتہ اللہ علیہ ذرہ اللہ خلفتار نارے بے اکواف جو صلاحیتیں جمع ہیں جب علی میدان میں آئے تو علی سے وڑھ کے شجاہ نہیں جب علی محراب میں آئے تو علی سے وڑھ کے عابد نہیں جب علی ممبر پہ آئے تو علی سے وڑھ کے خطیب نہیں جب علی مسند پہ آئے تو علی سے وڑھ کے قاضی نہیں جب علی برسل اقتدار آئے تو علی سے وڑھ کے ایڈنسٹیٹر نہیں جب علی کے قبضے میں حکومت آئی تو علی سے وڑھ کے آدل نہیں تو بے اکواف یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں یہ ایک آدمی کے اندر جمع ہو جائیں تو یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے اور پھر طاقت کا بھی معاملہ جیزہ دنگرامی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کی وجہ سے چلتی ہیں مثلاً ہم نے تاریخ میں پہلوان بھی دیکھے ہیں پڑھے ہیں کتابوں میں حالات ان کا فلان پورا بکرہ کھا جاتا ہے اور فلان اتنے بادام کھا جاتا ہے اور فلان اتنا کر دیتا ہے اور فلان اتنا کر دیتا ہے تو لگتے تو ہیں مگر کھلائی پھلائی بھی ویسی ہوتی ہے کھلائی پھلائی بھی ویسی ہوتی ہے غیرہ بھی ویسی ہے خوراک ویسی ہے ظاہر ہے طاقت بھی ویسی ہے لیکن اسی رسلر کو اسی پہلوان کو سال بھر کے لیے قید کر دیجئے اور دو دو تین تین وقت فاقے دے کے موٹی روٹی دیجئے اس کو اور پھر میدان میں لائیے تو علمہ بھوکے رہتے رہتے وہ طاقت ختم ہو گئی علی کو جب دسترخان پہ دیکھا علی کو جب دسترخان پہ دیکھا تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی جو کی روٹی وہ بھی سوکھی ہوئی خوشک تر نہیں تازی نہیں سوکھی ہوئی جو کی روٹی جس کے اندر جو کی بھوسی ملی ہوئی تھی اور اس کو توڑ رہے ہیں اور وہ اتنی سخت ہے کہ ٹوٹتی نہیں تو ایک طرف زانو سے دبا کے اس کو توڑا تو ایک طرف غدا یہ ہے کہ جو کی سوکھی روٹی زانو سے دبا کے توڑ رہے ہیں اور دوسری طرف طاقت یہ ہے کہ بائے ہاتھ میں باب خیبر اٹھا رہے ہیں میدان میں آئے تو اللہ فتح کا خطاب ملا مسند فیصلہ پہا ہے تو رسول نے کہا اقضاکم علی تمہیں سب سے بہترین قاضی علی ہیں ممبر پہا ہے تو خطیب ممبر سلونی کہلائے زہد و عبادت کی منزل میں آئے تو راتوں کو لوگوں نے علی کو اس طرح یاد خدا میں تڑپتے اور روتے دیکھا کہ دیکھنے والے سمجھے کہ روح جسم سے مفارقت کر گئی اس طرح مناجات کر رہے ہیں علی کی یادگاریں عالم اسلام میں بکری پڑی ہیں عزیزانِ گرامی یہ دعائیں جو ہیں جو آپ پڑھتے ہیں جیسے دعائے کمائل ہے جو برابر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے بہت سواب ہے اس کے پڑھنے کا یہ دعائیں مولا علی کی تعلیم دیوی ہیں آپ ان دعائوں کو پڑھئے اور دیکھئے کہ اس کے اندر معرفت کے خطے خزانے ہیں جو بند ہیں اس کے اندر معرفت کے کتنی کہانیاں جو شفی میں ہیں نہجل بلاغہ پڑھئے معرفت خدا معرفت رسول معرفت اسلام معرفت دین سب کچھ نہجل بلاغہ کے اندر آپ کو ملے گا عزیزانِ گرامی اسلام کی تاریخ میں اگر آج کوئی یہ سوال کر لے کہ جس زمانے کو تم جھوم جھوم کے بیان کرتے ہو اس زمانے کی کوئی تحریری یادگار تمہارے پاس ہے مزرگان اسلام نے اپنی کوئی یاد چھوڑی ہے کہ جو تمہارے سامنے ہو اور جس کو دیکھ کے تم فخر کر سکو تو عزیزانِ گرامی وہ زمانہ جو رسول اللہ کا زمانہ تھا حیاتِ رسول کا اس زمانے کی تحریری یادگاریں ہمارے پاس تین ہیں اللہ کی یادگار میں قرآن ہے جو کلامِ خدا ہے رسول کی یادگار میں حدیثِ نبوی ہے جو اسلام کے لیے رہنما کا کام کرتی ہے اور اس کے بعد جو بزرگانِ اسلام گزرے ہیں ان میں سے ایک ہی کی یادگار ہے جس کا نام ہے نحج البلاغہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ میس کے اوپر یہ تینوں کی نامیں سجیوی ہیں یہ قرآن رکھا ہے یہ حدیثِ نبوی رکھی ہے یہ نحج البلاغہ رکھی ہے اب اگر مرا کلمہ پڑھنے کو دی چاہے تو لا الہ الا اللہ محمد نفیر اللہ حدیر تو عزیزہ نگرامی جو میں نے موجزہ کا لفظ استعمال کیا تو غلط لفظ نہیں استعمال کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے صفتیں اور فضائل علی کا اس طرح تواف کر رہے ہیں جیسے حج کے زمانے میں کعبے کا تواف ہوتا ہے کیسے حج کے زمانے میں کعبے کا تواف ہوتا ہے علی فضائل لینے نہیں جاتے ہیں بلکہ فضائل علی کے گھر پا آتے ہیں دنیا میں ہر ایک کو فضائل کی تلاش ہوتی ہے فطری بات ہے اور یہ کوئی بری بات یا عیب کی بات نہیں ہے کہ آدمی کو فضائل کی تلاش ہو اچھی بات ہے کہ آدمی فضیلت ڈھونڈے لیکن علی فضیلت ڈھونڈتے نہیں ہیں بلکہ فضائل خود علی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور فضائل کا مقصود علی ہیں ولایت کو علی کی تمنہ ہے یا علی کو ولایت کی تمنہ ہے اگر نماز پڑھ کے سائل کو انگوٹھی دینے جائے تو علی کو ولایت کی تمنہ اگر حالت نماز میں اتار لے جائے تو ولایت کو علی کی تمنہ علی کو جنت کی تمنہ ہے کہ جنت کو علی کی تمنہ ہے اگر مسکین و یتیم و حصیر کو بلانے جائیں تو علی کو جنت کی تمنہ اگر دروازے سے بھیک مانگ کے روٹیاں لے جائیں تو جنت کو علی کی تمنہ علی کو علم کی آرزو کہ علم کو علی کی آرزو اگر خیبر کے دن مانگنے آئیں تو علی کو علم کی تمنہ اگر ناد علی پڑھ کے بلائے جائیں بس اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ کعبے کی تمنہ علی کہ علی کی تمنہ کعبہ علی کی آرزو ہے کہ کعبے میں ولادت ہو یا کعبے کی آرزو ہے کہ علی یہاں پیدا ہو دیکھیں انگوٹھی مانگنے سائل آ جائے گا روٹیاں لینے کے لیے مسکین و یتیم و حصیر آ جائیں گے علم بلا کے دے دیا جائے گا لیکن کعبہ گھر ہے گھر اپنی جگہ سے یقین چھٹتا نہیں ہے جہاں بن گیا وہاں بن گیا جس کو آنا ہے یہاں تک آئے کعبہ تو کھچکے جائے گا نہیں کہیں تو علی کی تمنہ کعبہ کہ کعبے کی تمنہ علی ہر بابِ غلہ کے مجمع ہے ایک جملہ آرز کر دوں کہ کس کی تمنہ کون ہے اگر بنتِ حسد دروازے سے جائیں تو علی کی تمنہ کعبہ اگر دیوار گر بنے ہیں تو کعبے کی تمنہ تو فضائل مولا علی کی تلاش میں ہیں قرآن میں آیتِ مدھِ علی کر رہی ہیں کہیں ان کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے کہیں ان کی محبت فرض کی جا رہی ہے کہیں جنت و حریرِ جنت کا سودھا ہو رہا ہے کہیں نفسِ رسول بن رہے ہیں قرآنِ پاک میں مولاِ کائنات یہاں سے وہاں تک بچی رہی ہے سرورِ کائنات کی حدیثیں شانِ حیضرِ کررار میں ایک دو حدیثیں نہیں نجانے کتنی حدیثیں ذکر و علی جن عبادت علی کا ذکر عبادت ہے زیانوں مجالے سے کم بے ذکر علی ابن عبی طالد علی کے ذکر سے اپنی مدلسوں کو زینت دو علی ام منی وانا من ہو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی ام منی ومنزلت حارونہ من موسیٰ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے چھی انا مدینة العلم وعلي میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے غرض کوئی حد و انتہا نہیں اسلامی کتابوں میں یہاں زمہ تک حدیث مبارک جو ہیں وہ بکھری میں ہیں اور ہوتے ہوتے ایک حدیث جو حکم خدا سے ارشاد فرمائی گئی ہے من کنتو مولا ہو فہادا جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا اور آپ کبھی عالم اسلام میں علی کی حیثیت تو دیکھئے کہ رسول کے دمانے میں سرور کائنات نے مختلف موقع پر علی کو یاد فرمایا دعوتِ اشیرہ میں وعدہِ نصرت کرنے والے علی تھے شاہبِ ابو طالب میں پانی اور غذا پہچانے والے علی تھے جب رسول حجرت کر کے چلے گئے تو رسول کی امانتوں کو ادا کرنے والے علی تھے رسول کے خاندان کی خواتین کو لے کے رسول کے پاس جانے والے علی تھے یہ واقعہ جو واقعات مجلس میں کم بیان ہوتے ہیں اس سے ہمارے بچے کم واقع ہیں جب رسول حجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ تو بیبیاں جو تھیں خاندان کی وہ مکہ ہی میں تھیں وہ علی کے حوالے کی گئیں کہ یا علی تم ان کو لے کے آنا چنانچہ کافروں نے سواریوں کے لیے اونٹ دینے سے انکار کیا لہذا ان کی فراہمی مشکل ہوئی تین بیبیاں تھیں جن کو علی کو لے کے جانا تھا اور تینوں کا نام فاطمہ تھا فاطمہ بنت حسد مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت حمزہ جنبی حمزہ کی صاحبزادی فاطمہ بنت محمد شرور کائنات کی صاحبزادی یہ تین بیبیاں تھیں تاریخ لکھتی ہے کہ تینوں کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا بمشکل تمام تین اونٹ فراہم ہوئے تو مولا علی نے ان تینوں اونٹوں پر تو ان تینوں بیبیوں کے سفر کا انتظام کیا اور خوب یہ تاکھیا کہ میں یہ مسافت پیدل تاکروں گا ایک ذاتی معاملہ ہے میرا کہنا نہیں چاہیے مگر چونکہ بات آگئی اس لئے کہہ دوں کہ جب میں حد کے شرف سے مشرف ہوا اور مکہ سے مدینہ گیا تو آج کل تو بہترین سڑک ہے اور بہترین گاڑیاں ہیں تو ہم بھی اسی ذریعے سے جو ہے وہاں اس سے گئے لیکن راستے میں یہ سوچ کہ میرے آنسو نکل آئے کہ میرے مولا نے یہ راستہ پیدل تاکر کیا چنانچہ مولا ان تینوں خواتین کو لے کے اور دو آدمی رہبر کے طور پر راستہ بتانے والے مہیاں ہو گئے اس ساتھ جاتے تھے قافلوں میں تو یہ تینوں آدمی پیدا چلے اور بیویاں سواری پر چلیں مکہ والوں کی پالیسی گھوڑوں پر بیٹھ کے قافلے کے پیچھے اس کو چیس کرتے ہوئے اس کا تاقب کرتے ہوئے چلیں ظاہر ہے کہ یہ لوگ موٹو بجا رہے تھے وہ گھوڑوں پا آ رہے تھے تو دھوڑے دور قافلہ وڑھا تھا آگے کہ وہ لوگ پہنچ گئے تو جو دونوں رہبر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو سراسیمہ ہو گئے کہ اب یہ آ رہے ہیں تو ہم کو بھی رہبری کرنے کی سزا دیں گے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا بتائیے اب کیا کریں تو علی کے اتمینان میں فرق نہیں آیا کہاں اونٹوں کو بٹھاؤ مولا علی نے اونٹوں کو بٹھایا اور اس کے بعد ان رہبروں سے کہا کہ اونٹوں کے پیر باند دو اب بجائے اس کے کہ اونٹوں کو بھگاتے دوسری طرف ان کا اونٹوں کے پیر باند دو تاکہ آپ یہ اٹھنا سکیں اپنی جگہ سے ان کا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہاں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اونٹوں کے پیر باند دو اونٹوں کے پیر بندوا دیئے کہ اونٹ جانا سکے نہیں اتنے میں وہ لوگ آ گئے اور جیسے ہی وہ لوگ آ گئے وہ ایسے ہی علی نے تلوار نکال لی ہاں وہ بتاؤ کیوں آئے وہ دیکھیں بد رو حد و خیبر و خندق تو مشہور ہیں نہ جانے کتنے مارکے سر کی ہیں میرے مولانے ہاں بولو بھائی کیوں آئے ہو کہ ہم تو میں جانے نہیں دیں گے اس لیے آئے ہیں کہاں روک سکتے ہو تو روک یہ کہہ کے ایک بار میں ایک آدمی کا سر اڑا دوسرے میں دوسرے کا سر اڑا دوسرے گرے بقیہ لوگ جو تھے وہ بھاگ نکلے بقیہ لوگ جو تھے وہ بھاگ نکلے مولانی نے رہبروں سے کہا کہ ہونٹوں کے پیر کھولو اتنینان سے چلو اب کوئی نہیں آئے گا اب کوئی نہیں آئے گا اتنینان سے چلو اب کوئی آنے والا نہیں ہے معلومہ بھاگنے والے اور ہوتے ہیں سواریوں کا فائر مطلع کے فائر مطلع کے فائر مطلعے اور ہوتے ہیں تو عزیزہ نگرامی اس طریقے سے رسول کے خاندان کی افراد کو اور خاص طور سے مخدرات اسمت و طہارت کو بحفاظت رسول اللہ تک پہنچایا یہ بھی مولا علی کا ایک کارنامہ ہے اور پیدل مکہ سے مدینہ تک کا سفر آپ نے کیا جس کے لئے تاریخ میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو پیر زخمی تھے اور سوجے ہوئے تھے تو رسول اللہ اس کو دیکھ کے آپ دیدہ ہوئے تو عزیزہ نگرامی رسول کی زندگی میں مختلف موقعوں پر پھر بدر کی لڑائی میں علی کام آئے اوہد میں علی نے مجد کی خندق میں علی اٹھے حیبر میں علی بلائے گئے اور اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر علی ابن عبی طالب نے نصرت و مجد کی جب تک سرور کائنات زندہ رہے جب تک سرور کائنات کی نصرت و مجد میں ہر وقت کمر بستا رہے اور جب رسول دنیا سے گزر گئے تو اقتدار تو علی کے پاس نہیں رہا لیکن مشکل کشائی رہی توجہ جاتا ہوں مشکل کشا رہے چنانچہ جب مشکلات گر پیش ہوتے تھے تو لوگ اپنی مشکلیں لے کے جب کہیں حل نہیں ہوتی تھی تو در علی با آتے تھے تاریخ کا واہ ہے کہ رسول کے بعد اور خلافت علی سے پہلے جو دور گزرا ہے تقریباً پچیس سال اس میں مولا علی کی حیثیت سپریم کورٹ کی رہی ملک میں جو حیثیت سپریم کورٹ کی ہوتی ہے کہ آخر میں مقدمہ سپریم کورٹ جاتا ہے اور جب سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپیل نہیں ہوتی یہ قانون آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہائی کورٹ فیصلے کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے لیکن جب سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کی اپیل نہیں ہوتی پھر وہی فیصلہ جو ہے وہ رہتا ہے تو علی کی حیثیت عدوار خلافت میں سپریم کورٹ کی تھی یا یا وہا یا وہا یا وہا یا معاملہ نہیں ہوا مطمئن آخر میں ہوتا ہے کہ علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ اور جب مولا علی آتے تھے تو پھر سب خاموش ہو جاتے تھے اور علی مقدمہ سن کے جو فیصلہ سنا دیتے تھے پھر علی کے بعد کسی اور کے پاس نہیں جاتا تھا وہ فیصلہ بھر جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا چنانچہ جب گتھیاں الہجتیں تھیں اور مشکلات بغتین تھیں اور مسائل ایسے ہوتے تھے جن کا جواب سمجھ میں نہ آئے تو صحابہ اکرام کے پاس لوگ آتے تھے سلمان کے پاس آئے ابو ذر کے پاس آئے مغداد کے پاس آئے عمار کے پاس آئے تو وہ لوگ لے جاتے تھے مولا علی کے پاس یا علی یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دیجئے ہم مہاتے مومنین کے پاس بھی لوگ جاتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے وہ بھی بھی بھیج دیا کرتی تھیں کہ علی کے پاس جاؤ وہ حل کر دیں گے کبھی کبھی بعض جگہ سے یہ بھی جواب ملتا تھا کہ ہمارا جانا آنا وہاں نہیں ہے مگر اس کو حل کریں گے اور جہاں دست و بازو بحکومت چل رہی تھی کبھی کبھی وہ لوگ بھی مولا علی کے پاس آتے تھے اور اپنے مسائل اور اپنی دشواریاں علی کے پاس رکھتے تھے اور جب علی ان مشکلات و مسائل کو حل کر دیتے تھے تو کبھی کبھی اعتراف خدمات کے طور کے اوپر یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے اور یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے تاریخ میں ایک جملہ اور بھی ہے کہ اعوذ باللہ من موضلت اللہ صلحہ ابو الحسن میں ایسی لفظشوں سے پناہ مانگتا ہوں جس کو حل کرنے کے لئے ابو الحسن یعنی مولا علی نہ ہو آپ کا لقب ابو الحسن تھا نا تو ابو الحسن جس کے لئے نہ ہو یہ بھی جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کہا جاتا تھا تو اس طریقے سے مولا علی نے ان ادوار میں مشکل کشائی کی ہم چودہ سو برس بات پیدا ہوئے اب نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ دور ہے نہ وہ لوگ ہیں نہ وہ حکومتیں ہیں سب کچھ بدل گیا رمین آسمان بدل گئے دنیا کے سسٹم بدل گئے حکومتوں کے مزاج بدل گئے سب کچھ بدل گیا مگر بحیثیت مسلمان کے کبھی کبھی مذہبی مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں دیکھئے سیاسی مشکلات کا حل تو سیاسی لوگوں کے پاس ہے ایڈمیسٹریشن یا انتدامیہ جو ہے وہ الگ ہے الگ الگ ملکوں میں جو لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں کے قانون ہیں یہ ہے وہ ہے سب ہے لیکن باہر سیت مسلمان ہونے کے قرآن کا مطلب ہے حدیث کا مفہوم ہے جائز و ناجائز ہے واجب و حرام ہے ان چیزوں سے ہمارا تعلق چودہ سو برس کے بعد بھی آج ہے تو ہم اپنی ان مشکلات میں مولا علی کے بتائے بھی طریقے پر عمل کرتے ہیں دیکھیں یہ بات ہماری سب لوگ سننے کہ کیا معاملہ ہے ہم ایسے معاملات میں جو شریع اور اسلامی مشکلات پہتے ہیں ان میں مولا علی کے بتائے بھی طریقے پر عمل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر اول اسلام میں سرور کائنات کے بعد جب مشکلیں پڑھیں تو بزرگان دین نے مولا علی کی طرف رجوع کیا اور مولا علی سے مسئلے دریافت کیے اور مولا علی کے بتائے بھی طریقوں پر عمل کیا تو اب اگر ہم ادھر ادھر پوچھنے جائیں گے تو یہ بزرگ ناراض ہو جائیں گے نا وقت تمام ہوا بات کل آگے بڑھے گی اور مجھے آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ کے بعد اہم گوشن پر روشن جالنا ہے وہ انشاءاللہ گل ڈالوں گا آج تو اتنا کہ علی نے اسلام کو بچایا اور علی کے بعد اولاد علی نے اسلام وہ علی کا خاندان تھا اور وہ ابو طالب کا پاکیزہ خون تھا جو اسلام کی نصرت کے لیے بہایا گیا اور ہر منزل کے اوپر کام آتا رہا بات بنی حاشم کی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہے غلط نہیں ہے حسین کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے خاندان والے وہ سب بنی حاشم تھے یہ بات صحیح ہے لیکن بنی حاشم میں سب بنی حاشم نہیں تھے حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں وہ بنی حاشم تھے جو ابو طالب کی اولاد چنانچہ جو بنی حاشم کے شہدہ ہیں ان میں جناب اقیل کی اولاد ہے جناب جعفر کی اولاد ہے مولا علی کی اولاد ہے امام حسن کی اولاد ہے امام حسین کی اولاد ہے اور خود امام حسین ہے تو یہ سب جو ہے یہ وہ بنی حاشم تھے جو بنی حاشم تو تھے مگر نسل ابو طالب سے تھے اس لیے کہ اقیل ابن عبی طالب جعفر ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب عباس ابن علی ابن عبی طالب علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب قاسم ابن حسن ابن علی ابن عبی طالب تو اس طریقے سے یہ سارے رشتے جو ہیں جا کے ابو طالب سے مل جاتے ہیں ہم انہی شہیدوں اور انہی بیقسوں پر رونے کے لیے جمع ہوں ہیں اور ان کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوں ہیں عزیزہ نگرامی تاریخیں آنگے وقت ہی جاتی ہیں آج پانچویں محرم ہو گئی کل میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ جب حبیب نے مظاہر آئے اور شہزادی نے سلام کہلوایا تو حبیب خاک پگر کے لوٹنے لگے کہا کیا میں اس قابلوں کہ مجھے زینب کبرا سلام کریں اور اس کے بعد یہی حبیب نے مظاہر تھے کہ جب نماز تظہر کے لیے حسین نے اجازت مانگی اور ایک بتمیز نے گستاخی کی تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ مولا آپ یہ نماز جنت میں ہوگی اور اس کے بعد سے کہا ماں تقول یبنا فائلہ اور بد کردار ماں کے بیٹے کیا بک رہا ہے یہ کہہ کہ اس کے اوپر حملہ کیا اور دھوچ کے بادل میں ڈوب گئے لوتے رہے ادھر حسین نماز پہتے رہے میرا دل کہتا ہے میدان جنگ میں حبیب با اشارہ نماز پہتے رہے ہوں گے نماز پہتے رہے ہوں گے لیکن جہاد نسرت حسین ہی بھی کرتے رہے ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی ادھر حبیب گوڑے سے گرے آواز دل مولا خبر لیجے حسین حبیب کے لاشے پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھا کہ حبیب جاؤ میں بھی آ رہا ہوں قرآن کی آیت کی جلاوت کی ارے وہ کچھ اپنی مور کی مدت پوری کر گئے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں حبیب کے لاشے کو اٹھا کے لائے ہے حبیب کے لاشے کو لانے والے تیری مید اٹھانے والا کوئی نہ تھا حسین کا لاجہ جلتی تب ہی ان پر مقتل میں پڑا تھا گوڑوں کی نال بندی ہو رہی تھے زینب تڑپتی پھر رہی تھے ارے میرا بھائیا ارے میرا حسین ارے بھائی کے بدلے بھائی ان کو بامال کر لو بھائی کر لو